موسیقی دونوں صوبائی اسمبلیوں کی تعلیل ہونے کی تاریخ کا اعلان کریں گے اب اونکس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو سترہ دسمبر ہی کو معلوم ہوگا باہر کے اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب متحرک ہیں آج لاہور میں ان کی وزیعالہ پنجاب چودری پرویز علیہ صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں ایک تو ان کو جو صوبہ پنجاب میں معاشی اور حکومتی معاملات ہیں ان پر بیفنگ دی گئی لیکن صدر صاحب نے بڑی اہم بات کی اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور اس وقت ضرورت ہے سیاسی رواداری کی اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا یگانگت کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کا مفاجہ وہ سب سے زدہ مقدم ہونا چاہیے بلکل انہوں نے صحیح کا گوشتہ کل ان کی چیئرمن پی ٹی ای امران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی وفاقی وزراء سردار آیاز صادق صاحب اور آزم نظیر طارد صاحب سے اور اس سے قبل سینٹر عساق دار صاحب سے بھی جو وزیر خزانہ ہیں ان سے ان کی ایک سے زائد ملاقاتیں ہو چکی ہیں ان ملاقاتوں کا احوال کیا ہے اور کیا کوئی مضبط نتیجہ نکلے گا یہ بھی بہت توجہ طلب سوال ہے کیونکہ سیاسی پارہ بدستور ہائی ہے آج بھی شامد قریشی صاحب کی طرف سے ہی کہا گیا کہ انہوں نے قومی سمنی کے سپیکر کو خط لکھا ہے اور ان کے استیفعوں کی منظوری کے لیے وہ تیار ہیں دوبارہ سے اگر جانے کا ان کو کہا جاتا ہے کہ وہاں جا کر دیں اور پواہ چودی صاحب نے کہا کہ جو بات کی جاتی ہے کوئی جب سے ہم نے استیفعے دی ہیں اس کے بعد سے ہم نے کوئی تنخواہ اور مرات نہیں لیں بارکہ یہ معاملہ ہم آج کی نشیس میں اٹھائیں گے ایک اور بہت اہم ایشو جس میں میں چاہوں گا کہ آج کی پرام میں ہم گفتو کریں وہ ہے پرائیم ایسر شباشری صاحب کی سربرائی میں بڑا اہم اجلاس ہوا ہے معاشی بحالی اور تونائی کا ایک ہنگامی بچت پلان جو ہے اس کو مرتب کر لیا گیا ہے اور خبر یہ ہے کہ جو آئندہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں اس کی بقاعدہ منظوری لی جائے گی اور تمام صوبوں کو آن بورڈ کیا جائے گا وزراءالہ کو بھی درخواست کی جائے گی کہ آئیں اس میں شرکت کریں اور جو ایک نیشنل کنزرویشن پلان انرجی کا اس پہ آن بورڈ ہوں اور جو اس حوالے سے یہ اہم اداد و شمار ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو تونائی کی مطمئی جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ انتیس ارب ڈالر سالانہ ہے یعنی چھے کھرب روپے سے زائد اور جو یہ پلان دیا گیا ہے مجوزہ جس کو مرتب کر لیا گیا اس سے ایک اشاریہ تین ارب ڈالر سالانہ کی بچت کا تخمینہ ہے یعنی دو سو باسٹھ ارب سے زائد رکم بنتی ہے بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جائے کیونکہ ہم آلڑی جو ڈالرز ہیں ہمارے لیے وہ ایک سب سے اس وقت اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور اس کی کا ایشو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے بھی ہم گفتو کریں گے پھر بہت ہی انفورچنیٹ واقعہ ہوا شمالی وزیستان چیک پوسٹ پہ خودکش حملہ ہوا اور آہ پاک فوج کے حوالدار اور ایک شہری شہید ہو گئے انہی لیلہ و انہی راجعون ہم انفورچنیٹ ہے سٹرنگ آف ایمیلٹس ہو رہے ہیں اس طرح کے آپ کے علمے ہیں کہ روان ہفتے چمن بورڈر پر بھی اس طرح کا واقعہ ہوا اغوان فورسز کی جانب سے بلہ اشتیال فائرنگ ہوئی آج یہ خودکش حملہ تو اس حوالے سے بھی آہ پرائم نیسٹر صاحب نے ریزولف کا اظہار کیا ہے کہ جو دہشتگردی کا افرید ہے اس کا مقابلہ کیا جائے گئے امران خان صاحب کے چلتے چلتے شیئر کرنا چلو توشہ خانہ کیس میں جو فوجداری کاروائی ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے اپروول ہو گئی ہے سیشن جیس صاحب کی جانب سے اور نو جنوری کو خان صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے ذاتی حصیت میں اور بہت سے موسیرین کی رہے میں یہ اوپر ان شٹ کیس ہے بار کے اس تمام نکات میں گفتو کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے کیسر شیخ صاحب نے میمبر کومی اسمبلی اسمبلی کی سینڈنگ کمیٹی بڑا فینائنس کی چیئر میں نے بہت شکریہ صاحب کیسر شیخ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب آپ بڑے معروف معاشی تزیاغار ہیں کیلکولیٹڈ انیلیسز ہوتے ہیں اور ملکی معیشت اور سیاست پر نظر رکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ سردار سلیم حیدر صاحب وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے سردار سلیم حیدر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں میں آپ لوگ اجازت سے ذرا ڈاکٹر فرق صاحب سے گفتو کا آغاز کر لیا تو ڈاکٹر فرق صاحب سارے ایک طرف معیشت ہے دوسری طرف گرم گرم سیاست ہے اور کل بھی ساگدار صاحب کا بیان آیا تھا کہ ملکی معیشت کو سیاست سے الگ رکھا جائے لیکن بات جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سے سیاسی سٹیبلیٹی نہیں آتی ملکی معیشت نوز ڈائیو جا رہی ہے اور وہ جاتی رہے گی میں آپ سے جانا چاہوں گا جیسے اب میں نے کہا بازگشت ہو رہی ہے صوبائی سامنیوں کی تعلیل کے حوالے سے اور پھر کہا جار الیکشن ہوں گے دوسری طرف جو ہے حکومت کہہ رہی ہے جی تونائی بچت پلائن میں تمام صوبے آن بورڈ ہوں ہم نے امپورٹ بل کو اپنا کم کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو کے معاملات ہیں جو تصفیح طلب ہیں عساق دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جون تک معاملات جو ہیں وہ پیمنٹ کے حوالے سے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ جو اس وقت صورتحال ہے سیاسی غیر یقینی یہ کتنا ہرٹ کر رہی ہے ملکی معیشت کو نواز صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست اور معیشت کا ایک گہرہ تعلق ہے ایک چولی دامن کا ساتھ ہے اور پچھلے پچاس سالوں میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جن ممالک میں سیاسی عدم استحقام رہتا ہے ان کی جو معیشت ہے وہ توس پٹلی پہ نہیں چل پاتے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر پچھلے دو سے تین مہینوں کا آج ہم مقابلہ کریں تو سیاسی درجہ حرارت پاکستان میں کم ہوا ہے زیادہ نہیں ہوا وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لانگ مارچز والا معاملہ ہے وہ اس بیہائنڈ آس وہ ختم ہو گیا ہے پھر ایک بڑی غیر یقینی کی فضا جو چیف آف آرمی سٹاف کی اپارنمنٹ کے حوالے دیتی وہ بھی ختم ہو گئی تو یہ دو پوزیٹیو چینجز ہوئی ہیں لانگ مارچ کا ختم ہو جانا اب یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب شاید اپنا آخری سیاسی پتہ جو ہے جو ڈیزولوشن آف اسیمبلی والا معاملہ ہے اسیمبلی تحلیت کروانے والا وہ شاید کھیلا جا رہا ہے لیکن میری رائے میں سیاسی جو درجہ حرارت ہے اس کی کمی آئی ہے پاکستان میں اٹلیس جو عالمی انویسٹرز ہیں ان کے حوالے کیونکہ وفاق کے اوپر جو خطرات تھے جو غیر سیاسی غیر یقینی تھی وہ اب شاید منتقل ہوتی نظر آ رہی ہے سوبوں کے اوپر اور سوبوں کے اوپر جو عالمی انویسٹرز ہیں عالمی سمایہ دار ہیں سرمایہ کار ہیں وہ اس کے اوپر اتنا اس کو امپورڈنس نہیں دیتے ہیں یہ آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھا ہے ڈاکٹر سب یہ آپ نے اہم نکتہ اٹھا ہے کہ جو سیاسی درجہ رہا رہا تھے اس پر کمی آئی جو اور انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہیں وہ صوبائی معاملات کو اس طرح سیریس نہیں لیتے جتنا وفاق کے معاملات کو تو سر پر بجا کیا ہے کہ مارکٹ میں وہ ٹرنڈ پوزیٹیف ہمیں کیوں کا نظر نہیں آ رہے اور ڈالر کرنچ کی بات ہو رہی ہے ڈالر آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے وہ ابھی تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا اور مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اگرچہ تو حکومت تو بڑی وضاحت سے کہہ رہی ہے اور تسلسل سے کہہ رہی ہے کہ ڈیپورٹ کا خطرہ نہیں لیکن آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی اقتصادی طور پر حالات جو ہیں وہ بہت چیلنجنگ ہیں جی انوار صاحب معیشت کے حوالے تھے یہ دو باتیں جو آپ نے موسٹ امپورٹن ہے وہ دونوں باتیں کی ہیں میں اگر مجھے موقع دیں ڈیپورٹ اور معاشی حالات کی کمزوری میں ایک خاص تفریق کر لے یہ تفریق اس لیے ضروری ہے کہ ڈیپورٹ اس وقت جو اٹھایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پیورلی سیاسی بیانیاں ہیں اس میں معاشی حقیقت نہیں ہے اور اس کی وجہ انوار صاحب یہ ہے کہ ڈیپورٹ کا تعلق ہوتا ہے جب ایک ملک جس نے بانڈ کی مد میں کرنا اٹھایا ہو اور اس کی ادائیگی کی تاریخ پہ اس کی ادائیگی نہ ہو یہ ڈیپورٹ کی دیفینیشن اب پاکستان کا ایک بانڈ ہے جو دسمبر کی پانچ تاریخ کو مچور ہوا تھا ایک بلین ڈالر کا اس کی سو فیصد ادائیگی سٹیٹ بینک نے کر دی ہے اس کا ملکہ ہے کہ کوئی ڈیپورٹ نہیں ہوا اب جو اگلا سال آ رہا ہے سن دوہزار تیس جو کیلندر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری ہے اس میں پاکستان کا کوئی بھی بانڈ مچور نہیں ہو رہا تو اگر کوئی بانڈ مچور ہی نہیں ہو رہا تو پھر ڈیپورٹ کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا جو اگلی مچورٹی ہے بانڈ کی وہ پندرہ اپریل دوہزار چوبیس میں ہے جو ایک بلین ڈالر کا مچور ہوگا اس وقت نہیں کہا جا سکتا کہ کیا حکومت پاکستان دوہزار چوبیس میں ایک بلین ڈالر کی پیمنٹ کرے گی یا نہیں کرے گی لیکن اگلے سولہ مہینے آپ دیکھئے کہ ڈیپورٹ ہونے کا قطن کوئی خطرہ نہیں ہے تو جو میرا خیلہ سیاسی بیانیاں بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے لیکن اس کی معاشی حقیقت کچھ نہیں ہے یہ اچھی خبر جو بری خبر ہے وہ جو آپ نے ڈالر کرنج کا لفظ ٹرم استعمال کی اس کو ایکنومکس میں ہم کرنسی کرنچ کہتے ہیں کرنسی کرائیسز کہتے ہیں یعنی کہ ڈالر کا برہاں ڈالر کا فقدان سمجھ یہ ایک شدید سنگین خطرناک قسم کا فقدان اور خطرناک میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان جیسے ممالک جن کا جو انحصار ہے وہ بے تہاشا ہے ایمپورٹس کی اوپر کہ ہم بہت ایمپورٹ ڈیپینڈنٹ ہیچ پونٹ اس حال آپ دیکھیں کہ ہم نے گندم بھی امپورٹ کر رہی ہیں ہمارے ہاں شورٹیج ہے گندم کی ہمارے یہ سیلاب کی وجہ سے کپاس کی تقریباً چالیس پیز پسل جو ہے وہ تباہ ہو گئی تو ہمیں کپاس بھی امپورٹ کرنی پڑے گی ریگولرلی آپ نے بتایا کہ ہم کو تیس پہنتیس ارب ڈالر کی جو چیزوں کے لئے ہمیں ڈالر چاہیے اور ڈالر ہمارے پاس نہیں ہیں یہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں ٹھیک ڈاک سام اگر آپ اجازت دے تو اس ٹکٹی پر یہاں رکتے ہیں سر ہم میں چاہوں گا دو جو موزیز مہمان ان کو بھی شریکیں گفتو کرتے ہیں پھر میں آپ سے جانوں گا کہ ڈالر کا جو کرنچ ہے یہ کیسے اوور کم کیا جا سکتے ہیں that is also very important question لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے میری بھی knowledge اور ہماری ویور سے کوئی بھی بتایا کہ default کے اصل مانے کیا اور کس طرح ہو سکتے ہیں میں چاہوں گا کیسے سر شیخ سب سر یہ تو economic side ہے اور مجھے پتا ہے آپ کا وہ بڑا strong photo ہے لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے کونہ مش پرانے سیاستدان بھی ہیں سر یہ جو صدر صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں ہم کوئی امید رکھیں اور اچھا جن کا بیان آیا ہے کہ ساست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے چودوی پرویز علائی صاحب سے فیڈل منسٹر صاحب صاحبان سے بھی ہو رہی ہے تو کل ہمارے پرام میں جمشد اکبال چیما صاحب تھے پی ٹی آئی کے مرکز رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نے designate کی آریف علوی صاحب کو as president کہ وہ ہمارے بیاد پر نگوشیئٹ کریں کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتے ہیں بسم اللہ رحمان حریم جی دیکھیں یہ ملاقاتیں بڑی حوصلہ افضا ہے اور ڈاکٹر آریف علوی صاحب کو میں کوئی چاریس پچاس سال سے جانتا ہوں اچھا کیوں میرے وہ personal ڈینٹسٹ بھی رہے اور ہمارے پروزی بھی ہیں کراچی بھی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی میرے والد صاحب کے ڈینٹسٹ تھے بہت بہت ٹاپ کے ان کی کلینک ہے اور مقصد ہمارا ایک association ہے تلک ہے بڑے اچھے آدمی ہیں اور ان کی وضادار وضادار اور positive thinker اور نیک نیت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے توجہ سے ان کی پریویل اپون کر جائیں گے خان صاحب پہ کہ وہ اپنا ذہن بدلنے اور سطرہ تاریخ کی کو تاریخ دینے کیا بجائج ہے اس کو ڈیفر کر دیں یہ بہت بڑا سوال ہے جیس کا جواب میرے پاس نہیں ہے اصل سوال تو یہ ہے خان صاحب پہ پریویل کرنا تو بہرحال مجھے نہیں پتا میں تو ڈاکٹر آریف علوی صاحب کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہے نا پاکستان سے وہ مبت کرتے ہیں آپ چینیوٹ سے ممبر قوم اسمبلی منتخب ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تعلیل کا معاملہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تعلیل ہوتی ہے تو پی ایم ایل این تیار ہے صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے میں تو بالکل سب سے پہلے آپ کے پی ٹی وی کی نیوز کے نا پروگرام میں میں نے سب سے پہلے کہا تھا اچھا یہ توڑنے کی بات کرتے ہیں توڑے ہیں ہم تو تیار ہیں لیکن ان کو نقصان ہونا ہے ان کو ہونا ہے ان کو ہونا ہے خان صاحب چلے گئے نا تو ان کو نقصان ہوا نا ان کے ممبر چاہ رہے ہیں وہاں جانا وہ وہاں ہی نہیں لیکن ہم تو ون سائیڈڈ وہاں باتیں کر رہے ہیں نا اور یہ ان کا خیال تھا کہ چند دنوں میں اسمبلی ٹوٹ جائے گی ان کے اسمیس میں غلط ثابت ہوئی نا آٹھ مینے تو ہو گئے جے اور ابھی کنٹیلیوڈ ہے ہم اپنی بات چیز ماں کر رہے ہیں ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں ہم تو چاہ رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں تو یہ ان کا بالکل غلط ڈیسی انتہ نان پولٹیکل ڈیسی انتہ غیر سیاسی بات تو ان کی اب یہ جو فیضہ کر رہے ہیں یہ بھی غیر سیاسی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو ان پنجاب سے اور کے پی کے سے بھی ہٹا لیں گے دیکھیں اصد عمر صاحب کو میں سننا تھا وہ کہتے ہیں متحمل نہیں ہو سکیں گے اتنے بڑے صوبے میں الیکشن اور کے پی میں ایک فضہ بن جائے گی یہ اصد عمر صاحب نے بھی وہی بات کرنی ہے جو خان صاحب نے کرنی ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں ان کو بھی بڑی قریبی جانتا ہوں اصد عمر صاحب کو اب تین مہینے کی آپ دیکھئے کہ ہاں وہ گیپ ہے جو وہ وہ مارس پہ جاتے ہیں انٹریم گورنمنٹ بنے گی پنجاب میں بھی تین مینے تو ان کی حکومت نہیں ہوگی آج ان کی حکومت ہے جی وہ اپنی حکومت کو تین مینے ختم کر دیں گے اور پھر سینٹر میں ہماری حکومت ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ کوئی کام کیا کر سکیں گے عوام کے لیے آگے الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو وہ کیا کام کر سکیں گے پھر جب الیکشن ہوں گے مجھے تو میرا میں کہتا ہوں بے شک توڑ دیں اور ہم تو تیار ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ غیر سیاسی بیادلہ وہ غلط فیصلہ ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پھوڑا ہے اور اس کی پریڈیکل کیونکہ جب سینٹرل میں ہماری حکومت ہوگی نئے الیکشن ہوں گے سبائی پنجاب میں اور فرنٹیئر میں خیبر پخشنخواہ میں تو اس کے بعد ان کی دیکھیں نا ان کا سبور تو ہماری ہوگی فیڈرل اور ان الیکشنوں میں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ کیا اور لوگ یہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تو پیلیز ایڈیوز ایڈوکیٹ میں آپ کی جازت سے سلیم حیدر صاحب کو بھی شاملے گفتو کر لیتا ہوں لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی کارکردگی ہوگی لوگوں کے سامنے ساتھ آٹھ مار کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کن کی حکومت ہے میں جو پنجاب کی منٹلیٹی سمجھتا ہوں میں بہت قریبی سمجھتا ہوں لوگ جو پاورپل ہوتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ اپنا نقصان کریں گے وہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کس قدم کا جب ان کی حکومتیں ہی ختم ہو جائیں گی کسی جگہ بھی اور ہم ڈیولیپمنٹ بدستور کر رہے ہوں گے تو پیپل گوٹ آج کل ہم اپنے علاقوں میں بھرپور ڈیولیپمنٹ کر رہے ہیں ہم جو جو ایم این ایز ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز تو مل کے ہی ہیں ہماری 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 علاقے ہیں نا علاقہ تو وہ ہی ہے میرے ایم این ایز ہے نیچے ایم پی ای کے علاقہ ہے تو میں اگر وہاں پہ دن رات کام کر رہا ہوں لوگوں کے لیے اور وہ تین مہینے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو کیا الیکشن انہوں نے جیتنا ہے کیا الیکشن جیتنا ہے وہ غلط کر رہے ہیں کام وہ غلط کر رہے ہیں سردار سلیم اہدر سار سلام علیکم سلام علیکم سردار سب بازرت آپ کا ذرا دیر سے آ رہے ہیں سر بتائیے گا یہ کچھ تو جو معاشی حقائق ہیں وہ تو رکھے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے پولٹیکل آپ سے بھی باز سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں اور آپ کا تعلق اٹک سے ضربت ہے پنجاب اگر اسمبلی ٹوٹی ہے تو وہاں بھی الیکشن ہوں گے اسیسمنٹ ہے کیسر شیخ صاحب کی کہ وہ پولٹیکل ایک انوائز ڈیسیجن کر رہے ہیں خان صاحب لیکن ان کی جب گفتگو سنتے ہیں ان کے پارٹی رنوما کلچیما صاحب ہمارے شو میں تھے آج بھی ہم نے دعوت دی پی ٹی آئی کے لیکن کوئی اویلیبل نہیں تھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی جو آپ کی ساتھ آٹھ ماہ کی کارکردگی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی یا پیپلز پارٹی شامل ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ سے بدزن ہیں اور وہ مہنگائی ہے بجلی گیس کے بل زیادہ ہیں جو کہ ایک حقیقت ہے خود حکومت مانتی ہے مہنگائی بہت ہے اس لیے وہ ہمیں ووٹ ان کر دیں گے اور خان صاحب نے تو آج بیان میں بھی کہا کہ جی وہ آپ لوگ تو این آر او ٹوکس کے بینیفیشریز ہیں اور اس بیانیے کے ساتھ وہ لوگوں میں نکلیں گے سردار صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات کیسر شیخ صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے وہ انکے کے بندے ہیں اور وہ جو جو بات کر رہے ہیں میں ان سے بالکل پوری طرح ایگری کرتا ہوں اور دوسری ایک تھوڑی سی میرے رائے اس میں آج بھی یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں اسمبلیاں نہیں تو سترہ دسمبر کی ڈیٹ انہوں نے جو دیا آپ سمجھتے ہیں اس دن بھی کوئی اور ڈیٹ دے دیں گے سار وہ بالکل اس میں کوئی شک شبہ والی بات ہی نہیں ہے کہ دسمبر کی ڈیٹ جو انہوں نے دی ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ڈیٹ دیں گے اور اس ڈیٹ تک پھر جو ہے فورس کریں گے اور ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کریں گے اور ان کے ساری لیڈرچیپ کے اب اگلی تاریخ قوم نہیں چھوڑیں گے اور بالکل اسمبلیاں توڑ دیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایک پریسر ٹیکٹک کے تحت کوئی ایسا راہ نکل آئے کہ جس میں گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ انہوں سے دیں تو سردار صاحب آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹینئور مکمل کریں جو معاشی حالات ہیں جو ڈاکٹر فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ کرنسی کرنچ ہے یہ سوٹ کرتا ہے موجودہ سوٹ تو کرتا ہے نا کہ اب اگر اس موجودہ ٹائم پہ جو ہے وہ الیکشن کسی طرح ملک کو سوٹ نہیں کرتا اگر ہم چاہیں بھی کہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں لیکن موجودہ جو آلات میں آلات ہیں اس میں کوئی بھی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ملک کے لیے جو ہے وہ ملک جو ہے الیکشن کا متمل ہو سکتا ہے الیکشن کو فری میں تو نہیں ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں پہ پچھلی جو ٹائم جو گزرہ ہے جب بھی الیکشن ہوئے ان دو تین مہینے میں جو ہے وہ چیزیں خراب ہوئی بہتر نہیں ہوئی تو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کسی صورت میں بھی جو ہے ملک کو الیکشن کا متمل نہیں ہو سکتا اور الیکشن آپ نے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور میرے خیال میں ٹائم سے بھی ان کو کچھ لیٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو اب ان کی یہ کہنا ہے نا کہ جی لوگ مہنگائی اور بجلی کے بیل اور پرشانیاں بہت ہیں اس پہ کوئی شکچو بنی ہے بالکل ہیں مہنگائی بھی ہے بجلی کے بلوں سے لوگ تنگ ہیں بہت سارے مسئلے ہیں لیکن اب لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس سارے معاملات کا ذمہ دار جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ نہیں ہے موجودہ گورنمنٹ نے تو اسے اپنے سر لیا ہے ان تمام معاملات کے ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان اس ملک سے کتنے مخلص ہیں کہ ان چھے آٹھ مہینوں میں انہوں نے ایک دن جو ہے حکومت کو سکت سانس نہیں لینے دیا اور وہ حکومت کو نہیں وہ ڈی سٹیبل تب کرنا چاہتے تھے کہ ملک کی اکانوی جو ہے وہ بہتر نہ ہو جائے جالر نیچے نہ آ جائے مہنگائی پہ کنٹرول نہ ہو جائے وہ حالات کو اس جگر پہ رکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پہ ملک جو ہے وہ سٹیبل نہ ہو تو جب ملک کی سیاسی صورتحال سٹیبل نہیں ہوگی تو جیسے پہلے آپ نے کہا اکانوی کسی طرح سٹیبل نہیں ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ظاہر بات ہے وہ اپوزیشن میں ان کا یہ پلان ہے کہ جی آپ لوگوں نے ان کو عدم اعتماد کے تحت ہٹایا وہ فورس کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن آپ لوگوں کی جو کارگردہ گرہی ہے چھ سات ماہ سے آپ بحثیت ہے وزیراعظم کے معاونے خصوص یہ ایک نمیندے کے طور پر پی پیپلز پارٹی اس سے مطمئن ہے دیکھیں اتنے مشکل صورتحال میں جو موجودہ گورنمنٹ کی کارکر کی رہی ہے اور جس طرح دن رات گورنمنٹ میند کر رہی ہے میاں شعباز شریف صاحب کی قیادت میں پہلے مفتا صاحب سے کوئی حالات اس طرح بہتر نہیں ہو سکے اساقڈار صاحب آگئے ہم خود دیکھتے ہیں کہ دن رات اساقڈار صاحب اور فینانس کی تیم جو ہے وہ میند کر رہی ہے اچھا رات بارہ ایک دو دو بجے تاک یہ لوگ کام کرتے ہیں میں خود اس کا گواہ ہوں تو وہ ملک کی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں بہت سار آپ دیکھیں نا خان صاحب جو کچھ یہاں پہ کر کے گئے ہیں اس پہ مختلف سیکٹرز میں وہ نتائج نکل رہے ہیں سر سردار صاحب پھر میں ڈاکٹر صاحب کو جاؤں گا آپ نے کہا کہ بہت ظاہر بات ہے میڈ نائٹ آئل برن کرنا پڑھتا ہے پاکستان کے جیسے معاشی حالات ہیں نتائج نکل رہے ہیں سر اس چیز کی دیکھیں نتائج تو نکل رہے ہیں امام ضرور مہنگائی ہے لیکن پچھلے دو تین مہینے سے آپ دیکھیں کہ چیزیں جو ہے وہاں پہ روک دی گئی ہیں اس مہنگائی میں چاہے حکومت کو جتنی بھی مشکل صورتحال ہے پیٹرول ڈیزل کو دیکھیں گیس کو دیکھیں بجدی کو دیکھیں تو جس تواتر سے وہ بڑھ رہی تھی ان دو تین مہینوں میں وہ بڑھنا نہیں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر کیونکہ زیر بات آج بھی جو ہے وہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا ہے کمی لائی گئی ہے پیٹرول جو ہے اس کو دس روپے سستہ کیا گیا ہے جو آہ وزیر خزانے ساکھ ڈار صاحب نے بتایا ہے پھر جو وہ محنت ہے اس میں کچھ نہ کچھ بیتری تو آ رہی ہے آن دس پوائنٹ آئی اگری کیونکہ اس سے بڑے انپیکٹ پڑتا ہے کہ جب پیٹرول زیادہ توقع رکھ رہی ہوں اتنی نہ آ رہی ہو لیکن کم از کام وہاں پہ روکت ہو گیا ہے نا ان چیزوں میں ساتھ رہے گا ڈاکٹر فاروق صاحب 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 آپ سے جانا چاہو گا اب وہ صاحب بتائیے گا جو کرنسی کرنچ ہے اس کو کیسے اور کم کیا جا سکتا ہے صاحب اس کی لیے جو موجودہ فیننشل ٹیم ہے انڈر عساق دار صاحب فیننس مینسٹر وہ اس کو کر پائے گی اور جو ان کی سمت ہے وہ ٹھیک ہے کرنسی کرنچ کو اور کم کرنے کے لیے دو بات ہیں انوار صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر مارکٹس ہیں سٹاک مارکٹ ہے کرنسی مارکٹ ہے جو سرمایہکار ہیں جو انویسٹرز ہیں وہ بہت نروس ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پرابلم اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے کرنسی کے حوالے سے یا خاص طور پر ایکشینج ریٹ کے حوالے تھے اس سے نکلنے کا حکومت کے پاس نقشہ کیا ہے اب اگر کوئی نقشہ ہے تو وہ حکومت کو چاہیے وزارت خزانہ کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ شیئر کریں تاکہ عوام کو ایک پیغام جائے کہ حکومت نے ایک بلو پرنٹ ایک روڈ میپ جس کو کہتے ہیں ایک حکمت عملی کہلیں ایک نقشہ کہلیں کہ وہ موجود ہیں ابھی تک جو کچھ بتایا جا رہا ہے عوام کو وہ امیدیں ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ساؤڈی ریبیہ سے پیتے آ جائیں گے وہ خواہشات ہیں شاید کی چاہینا کی طرف سے پیتے آ جائیں گے تو ایک تفریق یہاں پہ کرنی ہے امید اور حکمت عملی کے ذرے میں آ رہی ہیں لیکن کوئی حکمت عملی تھوز قسم کی عوام کے سامنے نہیں رکھی جا رہی آج بھی آپ نے دیکھا کہ پانچ سو پوائنٹ سے زیادہ جو پاکستان سٹاک چینگ ہے وہ گری ہے جو بہت بڑا گراہ ہوگا ہے آپ پھر جو ڈیفرنس آ رہا ہے انٹر بینک میں دو سو چوبیس روپے ڈالر بتایا جا رہا ہے گو کہ اس کیمت پہ وہ آبیلیبل نہیں ہے اور اوپن مارکٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بیس پچیس روپے کا فرق آ رہا ہے وہ دو سو چالیس دو سو پینتالیس سے بھی اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے تو یہ جو فرق ہے یہ بڑا تاریخی فرق ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انویسٹرز کنپیوز ہیں انویسٹرز نروس ہیں مارکٹس کنپیوز ہیں تو ابھی تک کوئی روڈ میپ یا حکمتی عملی حکومت میں سامنے نہیں رکھ یہ بہت عام میں عام نکتہ اٹھا ہے کہ روڈ میپ آپ جا ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور امید اور حکمتی عملی میں کی وضاحت بھی سامنے اور ساتھ میں یہ جو ڈالر میں فرق ہے یہ میں آپ سے دوبارہ آکے پوچھوں گا کہ اس کی کیا وجہ بن رہی ہے لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے from a public perspective میرے اور آپ کی perspective سے کہ جو پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حکومت اعلان کیا وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے جو پیٹرول کی قیمت ہے دس روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزر کی قیمت سات روپے پچاس پیسے فری لیٹر کمی کا اعلان کی ہے so it's a good news اور جو بھی ایسی نیوز ایک چھوڑا سا وقفہ لے تو وقفہ ایک بات آئیں گے تو ذرا کیسر شیخ صاحب سے جانیں گے اور ان کا تذیر اور انیلیسز لیں گے کہ ان کی رائے میں کیا حکمتی عملی ہو سکتی اس کے کیا خطوط ہو سکتے وقفہ ایک بات وقفہ لے لیجئے بھارتی حکومت نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتقابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے کر افوائمت اددہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں شمالی کوریا میں کرونا کی صورتحال کیا ہے جنوبی کوریا پر بابا کے پیلاو کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری افغانستان کے اندر کیس پر آئیت کی جا سکتی ہے جو آج افغانستان کے حالات ہیں آپ کی ٹیم اور آپ دات کے مستحق ہے کہ آپ نے بھورا جو مسئلہ ہے اس کی ایک دو منٹ میں اس کا احاطہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز سے کیا ہے انسی پلوسی نے اس وزٹ سے جو ہے نا ایسٹ ایشیا کے اندر ایک نئی قسم کی جو ہے جنگ ڈال دی جو لوگ ایچ ای بی پوزیٹیو آ جاتے ہیں تو اس کے لیے علاج موجود ہے اور جو علاج ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے انگلیش کرکٹ ٹیم ہے یہ یہاں پر ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے موجود ہے کتنا تاریخی لمحہ ہے یہ خاص طور پر کرکٹ فانس کے لیے موسیقی 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 جو ڈاکٹر فریخ صاحبے نکات دعائے ہیں حکمتی عملی جو آپ کی کرنسی کرنی کرنے کے لیے اور انویسٹرز کو کونفیڈنس دینے کے حوالے سے ڈاکٹر فریخ صlüلیم صاحب نے بہت پرٹیننٹگ باتیں کی ہیں بڑی ریلیمنٹ باتیں ہیں یہ حقیقت ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اس وقت لوگ خید ہیں جو مقصل قصد خبریں آ رہی ہیں دیکھیں پی ٹی آئی بار بار جو خبریں دے رہی ہیں کہ پاکستان کے بارے میں جو غلط خبریں ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر رہا لیکن کرنچ ہے دیکھیں امپورٹ بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی ہمارے ہاں ریمیٹنس کم ہو رہی ہے لوگ لوگ کنفیوزن میں ہیں ریمیٹنس کیوں کم ہو رہی ہے میں آپ کو بساتا ہوں کیوں دیکھیں ڈالر کا جو افیشل ریٹ ہے انٹر بینک ریٹ اور جو مارکٹ ریٹ ہے اس میں بہت فرق ہے تو جو ریمیٹنس ہے وہ انٹر بینک ریٹ پر کیوں بھیجے گا کوئی بھی آپ نے ڈالر بھیجنے ہیں باہر سے تو وہ انٹر بینک ریٹ ہے دو سو پچیز روپے آپ کو ملے گا دو سو پچاس یا پچپنٹ روپے اس لیے وہ آپ کس کو دیں گے آپ کو دو سو پچپنٹ نون بینکنگ چینل سے پیج نون بینکنگ چینل سے تو یہ جو فرق ہے اب فرق بڑھتا جا رہا ہے گیپ بڑھتا جا رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ پورا ایکسپلین کریں اور تو اور ہم سٹینڈنگ کمیٹی والے ہم اکیس ممبر ہیں جو کہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور میں چیرمن اس کی کمیٹی کا جے ہمیں بھی آج تک بریف نہیں کیا فائنانس منسٹر کیوں کیوں میں بار بار ابھی دو دن سے میں تین دن سے اسلام آباد ہوں میں کئی فون ان کو کر جاؤں ملی ہوں گے بہت ملی ہوں گے بہت محنت کر رہے ہوں گے بہت کام کر رہے ہیں لیکن جب تک دیکھیں ایک آدمی بتائے گا نا لوگوں کو ہم سب نے بھی ایکسپلین کرنے ہے سٹینڈنگ کمیٹی کے کس ممبران ہے ممبران ہے اور ہماری کل میٹنگ ہو رہی ہے اب میٹنگ میں ہم کیا بات کریں گے کل آپ لوگوں کی میٹنگ ہے سٹینڈنگ کمیٹی کل ہم نے جمعہ کو دو بجے اس تمام سٹیک کو بلائے ہوا ہے ہمارے ہاں آئیں گے گورنل سٹیٹ بینک بھی چشی بلائیں گے چیئرمن ایپ بی آر بھی آئیں گے فائنانس منسٹر صاحب کو بھی ہم نے گزارش کی ہے مجھے نہیں لگتا اگر اللہ کرے وہ آجیں ہمیں ایکسپلین کریں نا جی جب تک دیکھیں وہ میند کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ ان کی ان کی نیت بہت صاف ہے لیکن اس وقت لوگ کنفیوز ہیں جب نے لوگ میرے پوچھتے ہیں مجھے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں نہیں بتا سکتا کہ بنکک کئی لس نیک کھول رہے کھول رہے ہیں نئی کھول رہی ہے میری لسی تو کھول رہی ہی ہم نے ہمارے بنکو میں خل رہی ہیں لیکن کئی بنک نہیں کھول رہے وہ کیوں نہیں کھول رہے تو یہ سٹیٹ بینک کس اے ہمیں بات ہی نہیں کر رہا کوئی ا организم بھی نہیں بتا رہے تو کوئی کس طرح پتnin میں آپ کو کیا بتاؤں گا جب مجھے ہی نہیں پتا جو چیئر میں نے سٹینڈنگ کمیٹی میرے ساتھ ایک ملاقات پچھلے یعنی تین مہینے سے عساق دار صاحب کی نہیں ہوئی انہیں بار بار ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں اب ہونی تو چاہیے بہت کچھ ہونا چاہیے تو یہ جو کنفیوزن آپ نے پوچھا نا کہ کیا ہو کیا رہا ہے ملک میں کسی کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے پرائم منسٹر صاحب بھی محنت کر رہے ہوں گے وزیر خزانہ بھی محنت کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سٹیبل کریں گے ہم ڈالر کو دو سو روپے پہلائیں گے روز انٹر میں اچھا ہمیں چاہیے یہ سمگل بھی ہو رہا ہے اس کی سمگل بھی ہو رہا ہے افغانستان میں جو صورتحال ہو رہی ہے افغانستان میں خود فائنانس منسٹر نے کہا اچھا اب ہم کچھ کچھ پابندی کریں ٹریول ہم دیکھتے ہیں تو اتنی زیادہ ٹریول ہو رہی ہے ہر ایک کو یعنی دس ہزار ڈالر ہر باہر جانے والے کو مل رہا ہے ملک میں پیسہ نہیں ہے آپ سمجھتا اس پر گھر مانا چاہیے میں سمجھتا ہوں بیٹھ کے اب تجویز زیادہ تو زیادہ مشورہ کیا جائے یہ بھی اچھی تجویز آگیا ہے اب آپ بتائیے مجھے بتائیے کہ بزنس کیونٹی کو کسی قدم کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا دیکھیں نا جب اگر مجھے ایک لاکھ ڈالر کا راہ میٹریل چاہیے جب میری ایلسیز نہیں کھلیں گی تو میں دو لاکھ کا کھول دوں گا کوشش کروں گا دو لاکھ کی کھول جائے یعنی دا نہ وہ کل کو بند ہو جائے بادار میں ریومر ہو جاتی ہیں کہیں ایلسیز بند ہو جائیں گی اب میں کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بزنس کی پوائنٹ اپ یو ہے لیکن اگر اسی طرح ایکسپورٹر ایکسپورٹر نے اگر باہر مال بھیجا ہے تو اس کو وہ چائے تین مینے کے اندر اندر پیمنٹ منگوا سکتا ہے وہ پیمنٹ وہاں روک کے بیٹھ گئے وہ کہتا ہے کہ بہر بڑھ جائے گا ڈالر تو تو یہ کنفیوزن جب تک نہیں نکلے گا اس سے غلط امپیکٹ پاڑا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صحیح کہہ رہے ہیں مارکٹ میں جو ہم کنفیوزنگ سگلز جارے ہیں مارکٹ جو چلتی ہے وہ سینٹیمنٹ پر اچھا اور میں آپ کو بتاؤں ایک تو آپ نے یہ تجویز دی ہے کہ جو باہر ٹریول کرتے ہیں اور جو مد ہوتی دس ہزار ڈالر اس میں کبھی لائے جائے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے منگوا لی ہے جو تین مینے کی اس کی ریکائرمنٹ تھی تو اس نے پوری کر لی ہے تو ضروری ہے کہ اور تین مینے کا منگائے پریشر پڑھا ہے نا اس سے بینکوں میں اچھا اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹرز کو پابند کر دینا چاہیے تین مینے نہیں روک سکتا باہر اپنی پیمنٹ جیسے ہی ہو جلد سے جلد پیمنٹ منگوائے اچھا پھر ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ایلسیز کھوڑ سکتی ہیں ہم سائٹ سائٹ ایلسیز کو بند کر دیں تاکہ پریشر جو ہے جیسے کوئی اتھار مال لیا جاتا ہے تو تین مینے موقع ادائیگی جس کو ہم ڈیفرڈ پیمنٹ کہتے ہیں یوزنس ایلسی کہتے ہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں جیسے آپ سعودی عربیہ آپ کو دے رہے نا ایک سال کے تجاویز تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ باتیں ساری اس وقت کنفیوزن اتنا زیادہ ہے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان روز یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفارڈ کر جائیں گے ڈیفارڈ کر جائیں گے شبر زیدی صاحب نے آج سے آٹھ مینے پہلے یہ بات کی میں نے گیارہ بارہ دو جو آئے نا بارہ مارچ بارہ میں کو ہم آئے دس ہپریل کو آئے بارہ میں کو میری پچیس منٹ کی تفصیل سے تقریر تھی کہ اس وقت حالات کو ہم سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کی ڈیٹ دیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں تین میں انہیں نہیں ایفورڈ کر سکتے آپ انٹیرم حکومت میں نے اس وقت یہ کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کا مریض جو ہے وہ تو وینٹی لیٹر پہ ہے اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ ڈاکٹر بجائے کے ایک مفتا اسماعیل کے ہم پورا ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھائیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کہا تھا جب مفتا اسماعیل آئے ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک پارٹی کا بھی نہیں ہے تمام پارٹیوں کو بٹھ کریں ہم شروع نہیں کہہ رہے ہیں مقصد صرف میں یہ کہہ رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ تو وینٹی لیٹر پہ ہے آپ اس کی شادی کی تاریخیں مقرر کرنے کے آپ کہتے ہیں کہ اس کی شادی کی ڈیٹ کب ہوگی اس وقت الیکشن نہیں ہو رکھتے کیسر شیخ صاحب نے فروغ صاحب کی بھی مسکرات نہیں کہ آپ نے میرے بھی ہسی نکالا ہی لیکن مریض بیمار کنڈیشن میں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت وہ بیمار ہے اور یہ کہتے ہیں وہ جلزی تین مہینے ایک تو انٹرم حکومت نہیں ہو سکتی اس کی شادی کی ڈیٹ کب نکھتے یہ کیسر شہر میں بڑی اچھی تجاویز بھی دی ہیں کچھ گلے شکوے بھی کی ہیں امید ہے یہ جو گفتگو اگر ڈار صاحب تک جائے گی تو ضرور کل ان کی میٹنگ ہے اور ہففلی ویل جوائن انہوں نے کہا کہ ایک طرف مریض وینٹی لیٹر میں ہے اور نئی الیکشن کی بات کرنا تو ایسے جیسے اس کی شادی کی تاریخیں تہہ کرنا آپ صاحب کیا کہیں گے فروغ صلیم صاحب نے بھی کہ ایک بلو پرنٹ آنا چاہیے حکمت یمنی صاحب نے آنے چاہیے تھا کہ مارکٹ میں کانفیڈنس پیدا ہو سردار صاحب جی بالکل شیخ صاحب نے بڑی زبرتاس پات کی کہ مریض جو ہے وہ وینٹی لیٹر پہ ہے اور ملے والے جو ہیں وہ شادی کی تاریخ سہہ کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال ملک کی اسی طرح ہے کہ پہلے تو ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے ملک ٹھیک ہو نہیں ہو رہا اور ہم تین مہینے کے انٹرن گورنمنٹ لے آئیں اور پھر خدا نہ خاصتہ جو یہ پراپوگنڈا ہو رہا ہے وہ کہیں ساچی ثابت نہ ہو جائے اور دوسرا جو کیسر شیخ صاحب نے آج جو اپنے گلے شکوے کیے تو میں یقیناً یہ پوری توقع رکھتا ہوں کہ یہ اگر وزیر خزانہ صاحب نے سنے ہوئے تو کل وہ ان کے جو میٹنگ ہے سٹینڈنگ کومیٹی کی اس میں ضرور میرا خیال ہے تشریف لے آئیں گے اور آ کے اس سٹینڈنگ کومیٹی کے ممبران کو بریف کریں گے تاکہ یہ بہتر طریقے سے ان سے بریفنگ لے کے تو آگے اس کو بیان کر سکیں اور اسی طرح ڈاک صاحب نے جو ایکانومی کے حوالے سے اور جو ڈالر کے حوالے سے بات کی ان کا بڑا تجربہ ہے وہ سکیل کے ماسٹر ہیں وہ بہتر ہم لوگوں سے زیادہ بہتر جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور انہوں نے پہلی اپنی گفتگو میں اور دوسری گفتگو میں بھی بڑی زبردست اور بہترین طریقے سے بلا شبہ اچھا مجھے سردار صاحب بتایا کہ بکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایز ای پولیٹیشن ظاہر بتایا آپ لوگ کا عوام سے رابطہ ہوتا ہے اور آپ نے مانا اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ مہنگائی ہے کون ٹارگیٹڈ سبسیڈی دی جائے لوگوں کو تاکہ جو اشیاء خردنوش ہیں یا جو دیگر چیزیں ہیں جیسے یہ تو بہت اچھا اور ایسا اقدام ہے کہ اس فقط عساق دار صاحب نے پیٹرولی مستویات کی قیمتوں میں کمی کی ہے اور پہلے فریز ہوئی بھی تھی قیمتیں جب سے وہ فنیسٹر بنے اس دفعہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ آیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی بیٹرول گرہ ہے اس طرح کے اور کوئی اقدامات لینے چاہیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا ریلیف بھی ملے ایک تو ہم بروڈر پکچر کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو طوانائی بچت پلان ہے جیسے آپ اٹک میں اگر رہ رہے ہیں تو جی وہاں پر بھی بازار جو ہے وہ آدھی آدھی رات تک کھلے ہیں سردیوں کا موسم ہے پورے ویسٹ پہ تو چار چار ہرچیز بند ہو جاتی ہے شادیوں کا سیزن ہے فرینکلی دسمبر جنوری پاکستان میں ان میں جو ہے وہ کتنی دیر تک وہ ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے سر ان چیزوں پر بھی لوگوں کی رائیامہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں کہ بھائی جن آپ بھی طوانائی کو بچت کرے تاکہ جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہو آپ کے بل بھی کم آئیں گے اور پاکستان کے پاس ڈالر کا جو کرنچ ہے وہ بھی کم ہوگا سب بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز سے بڑھ کے قوم کو ڈسپلن کرنا بڑا ضروری ہے اور لوگوں کو دیکھیں اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں صبح جلدی اٹھیں اور میں نے خود یہ نوٹ کی ہے جس سے ہم جلدی اپنے ہرکے میں چلے جاتے ہیں سات آٹھ بجے تو اتنی برکت پڑتی ہے کہ جو کام ہمارے دین دن کو ہوتا ہے وہ ایک دن میں مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں کیا شرمند کی ہے گورنمنٹ کو کیا شرمند کی ہے کوئی گورنمنٹ آ کے یہ نہیں کرتی ان کو کہیں نا کہ صبح آپ سات بجے کھول دیں دکانے رات کو آپ نے نو بجے بند کرنی ہے اور اس پہ ان کی جو ہے ان کو بھی ہونے چاہیے ان کو بتانا بھی چاہیے اور اس پہ سختی بھی ہونی چاہیے اس میں کوئی نہیں دوسرا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ایک چیز بتائی ہوئی ہے ہم لا الہ الا محمد رسول اللہ کے نام پہ ہم نے یہ ملک بنایا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں پتہ نہیں کیوں شرمند کی ہوتی ہے مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی صرف کیا وجہ کیا ہے رکاوٹ کیا ہے مطلب یہ بات تو اکثر ہم نے سنی ہے پھر میں ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس جاؤں گا کہ دکانیں جلدی بند کریں لیکن کوئی کان ہی نہیں دھرتا وہ تاجر برادری جو ہے وہ اتجاج پر آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا اور ہمارے جو کاروبار متاثر ہوتا ہے بلخصوص کیسر شیخ صاحب کے شہر جو کراچی ہے وہاں تو کہتے ہیں جی بند نہیں ہو سکتی جلدی دکانیں نہیں کیوں نہیں بند ہو سکتی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس میں یہ کہنے میں مجھے کوئی جو ہے وہ کمزوری یا آر میں محسوس نہیں کرتا کہ یہ ہمیشہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے گورنمنٹ ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکتی تو یہ سرہ سر ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے تاجر کیوں اتجاج کرتے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا جو رستہ ہے اس کو چھوڑ دیں پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں دیکھیں ہم جاتے ہیں ہم یوکے میں جاتے ہیں مغرب کے بعد دکانیں بند ہوتی ہیں کوئی نہیں وہاں پہ جاتا ہم یورپی یونین میں کسی جگہ چلے جائیں وہاں پہ مغرب کے بعد کوئی کاروبار نہیں ہوتا یہ یہاں ہمارے ملک میں رات تین بجے تک چار بجے تک کاروبار ہوتا ہے ہمارے ملک میں چھاڑیاں جو ہے وہ رات جو ہے بارہ ایک بجے تک لوگوں کو بچاروں کو بٹھائے رکھتے ہیں یہ گیارہ بجے تک کھانا نہیں دیتے بارہ بجے تک ٹھیک کہہ رہے ہیں سر یہ اس طرح سوچنا چاہئے یہ موشت روئیوں کی تبدیلی کی طرح بھی بڑھنا چاہئے میں ڈاکٹر فروض صاحب 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 یہ جو میں تھوڑا سیس پہ بھی آپ کا کومنٹ لیں جائیں گے توانائی بچت پلائن کی جو بات آ رہی ہے جو آج وزیر اطلاعات علیہ شاہد مریم اور انگزیب صاحب نے ٹویٹ بھی کیا آپ صاحب کیا کہیں گے نیشنل کنزرویشن پلائن یہ سکسسل ہوتا ہے پاکستان میں جو ہمارا ایک معاشرتی ایک کانٹیکسٹ ہے آپ نے تو ماشاءاللہ باہر ویسٹر نوال میں بڑا وقت گزارا ہے انٹرنشنل اورگنزیشن صاحب کام بھی کیا یہ جو ہماری عادات ہیں یہ بھی بہت بگڑی بھی ہیں کوئی ماننے کو تیاری نہیں ہوتا حکومت کی ریٹ کوئی ماننے کو تیاری نہیں ہوتا یہ انوار صاحب دو ایشنز ہیں ایک ایفیشنسی کہلاتا ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی کارکرتگی بے سر کر لیں اور دوسرا کانزرویشن جس میں آپ نے کہا کہ بچت کس طرح کی جائے تو بچت کی ضرورت نہیں یہاں پہ ایفیشنسی کی بھی ضرورت ہے اپنی بجلی استعمال کر کے زیادہ کام لے لیں اور ساتھ میں کانزرویشن جنہیں کہ بچت بھی کر لیں یہ اقدامات ضروری ہیں لیکن ایک دوبارہ سے تفریق کر لیں یہ اقدامات ہیں یہ حل نہیں یہ ہمارے جو معاشی پرابلنز ہیں ان کا حل نہیں لکال پائیں گے یہ ٹھیک ہے کہ آپ تیس پینتیس بلین ڈالر کی اگر امپورٹ کر رہے ہیں انرجی کمپوننٹ کی تو اس میں سے پانچ سو ملین بلین ڈالر بچ جائے گا جو بہت بڑی امامت ہے اس وقت حل یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پیکج کا حصہ بننا پڑے گا اس کے بغیر میری سمجھ میں نہیں کوئی اور آلٹرنیٹیو آتا کہ جو ہم نے لگ بگ پتیس بلین ڈالر اکٹھا کرنا ہے جو بائیس بلین کا ہم نے کردہ واپس کرنا ہے دس سے بارہ بلین ڈالر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آئے گا کوئی بھی دنیا کا عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مونٹرنگ میکنزم ہے سوائی آئی ایم ایف کے تو سارے ادارے جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ لانس ٹائم چین نے بھی ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ پہلے آئی ایم ایف کا حصہ بننے سعودی ایری ایف سے بھی اسی قسم کی بات کی گئے تو آئی ایم ایف کا حصہ بننا امیجیٹلی اس سے کچھ کمپرومائز کرنا اس سے کچھ باتیز کرنا وہ بہت ضروری ہوگا اور یہ آلیڈی لیٹ ہو گیا دیکھیں اب ڈسمبر کے مہینے میں آئی ایم ایف کا سٹاپ جو ہے وہ کرسمس کی چھٹیوں میں چلا جائے تو یہ معاملہ چلا گیا کہیں جنوری میں جا رہا ہے تو سر یہ جو سعودی ارب سے سر جو بات آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں پیکیج یا میں نے سنا ہے وزیر خزانہ ساکڈار صاحب کو انٹرویو میں کسی چینل پہ اور وہ کہہ رہے تھے کہ غالبت تین ارب ڈالر اور موخر ادائیگی پہ تیل اس سے کوئی کشن ہمیں ملے گا سر دیکھیں کشن سے ضرور ملے گا لیکن دوبارہ یاد کر لیجئے کہ امید اور حکمتیں ہم بھی یہ اس وقت امید ہے امید جاری رکھیں خواہشات کا اظہار کرتے رہیں لیکن حکمت عملی بنانا ایک ڈیفرنٹ کام وجہ کیسر آئی ایم ایف کی جانب سے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے میں نے ڈار صاحب کو اس لیے کوٹ کروں وہی اکنومک ظاہر ہے اس وقت پاکستان کے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے سارا پلان بنا دیا ہے اب ظاہر بات ہے پرائیم سر صاحب بھی کہتے ہیں کہ پبلک کو بھی دیکھنا ہے ہم نے ایک بیلنس رکھنا ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے کیسر شیخ صاحب کی اور سردار سلیم حیدر صاحب کی وہ جو فیصلے کریں گے اس کا بلو بیک بھی آتا ہے عوام سے آئی ایم ایف کی اپنی ڈیمانڈز ہوں گی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سٹرکچر فریمورک کی طرف بڑھیں اور جو پولیسیز تیہ ہوئیں اس پر عمل درامت کریں کیسے لائن ڈراؤ کی جائے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہی ہے آئی ایم ایف سے کہ جی ہمیں بریدنگ سپیس ملے کیا کہیں گے یہی وجہ بن رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہمیں لگ رہے ہے کہ ریویو نہیں ہو پارا اب تک ہماری صاحب تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ پیکج ہے جس پیکج کا مصہ آئی ایم ایف کا وہ دوہزار انیس میں نیگوشیٹ کیا گیا تھا ایف کی دوران جی ایسی دوران ساری کنڈیشنز جو رکھی گئی تھی جو شرائط رکھی گئی تھی اور جس کے اوپر وزارت خزانہ نے سائن کیے اب عالمی ادارہ یہ نہیں جانتا ہے کہ نئی حکومت آ گئی ہے یا نیا وزیر خزانہ آ گیا ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے وزارت خزانہ حکومت پاکستان کے ساتھ چاہے کوئی نیا وزیر خزانہ آ جائے یا کوئی نئی حکومت آ جائے ان کا موہدہ اور ان کی شرائط وزارت خزانہ نے اور حکومت پاکستان نے مان لیں اب اس میں ایک میجر ایشو یہ آ رہا ہے کہ کچھ ساڑھے تین سو بلین ڈالر کے ساڑھے تین سو بلین ارب ساڑھے تین سو بلین روپوں کے ایک مسئلہ آ رہا ہے جو وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے خرچہ کر دیا آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو بجلی کی بجلی کی مرد میں جو سبسیڈیز دے دی ہیں ان کا ہمیں بتایا جائے کہ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جو جوریا کی مرد میں سبسیڈیز دی گئی ہیں ان کا بتایا جائے کہ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے تو اس کا کوئی میرا خیال ہے کہ کمپرمائز ہو جانا چاہیے نو ڈیل جو ہے وہ تو پاکستان کے بالکل حق میں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی کمپرمائز کر لیں کہ حکومت کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو سیاسی اساسہ ہے وہ بھی کچھ بچا رہا ہے اور کچھ جو ہم نے ان کو سائن کر کے دی ہیں چیزیں شرائط ان کے اوپر بھی کچھ عمل درامت ہو جائے ٹھیک ہے کمپرمائز ایک ہونا چاہیے کیسا شیخ صاحب توانہی بچت پلائن آپ کبھی کمنٹ چاہوں گا جو سردار سلیم حیدر صاحب نے بھی کیا کہ تاجر برادری چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کے ایک بیک گراؤنڈ ہے بزنس فیملی سے تعلق ہے ان کا بھی ایک سر پورا ایک انٹرسٹ ہے جھتا ہے وہ بھی نہیں مانتے کوئی بات بھی کرنی ہو وہ کہتے ہیں کہ نیچی دکانے نہیں پہلے بند ہو سکتی روشنیوں کا شہر تھا روسے بلاد تھا کراچی ایسا ہی رہے گا ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے بچت کی طرف بھی جڑے اور حل پہ تو آتے ہیں بچت کی طرف جانا چاہیے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمیں عادت پڑ گئی ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہماری تعلیمات تو یہی ہیں کہ جلس ہونا یہ جب سے انٹرنیٹ اور یہ آپ ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لوگ تو رات کو لیٹ سوتے ہیں خاص کے جنگ جنریشن وہ تو بہت دیر سے سوتی ہے اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں وہ نہیں اپنی دکھا جانا چاہیے ضروری ہے نہیں تو ہم نقصان کر رہے ہیں کہیں نہیں ہوتا دنیا میں دیکھیں ہم ان کی اچھی باتوں کو جو مغرب کی اچھی باتیں ہیں کہ ٹائم پہ آنا میں نے دیکھا جاپان والے سوال کتنا دور سے آئیں سو کلومیٹر دور سے آتے ہیں وہ وہ ٹائم پہ آتے ہیں وہ آٹھ وجہ پہنچ جاتے ہیں اپنے دفتر میں ہم ان کی ان باتوں پہ تو عمل نہیں کرتے اور یہ جو ہم رات کو لیٹ ہم نے شروع کیا کہیں بھی نہیں ہیں جاپان میں آپ کو کرشی بھی فائیف سٹار ہوتل میں نو مجھے کھانا نہیں ملے گا امریکہ میں بھی ایسا ہے امریکہ میں بھی ایسا ہے ویسٹرن کنٹیری میں بھی ایسا ہے لیکن ہم نے پتہ نہیں کیا آدات بنا لی ہیں اور ہم نہیں مان رہے تو حکومت کو چاہیے بالکل زور سے ہم یہ تو کہتا ہے فورڈ نہیں کر سکتے نہیں اصل میں یہ پاکستان چند امیر لوگوں کا ملک بن گئے دیکھیں میں پہلے بھی ایلیٹ کیپچر ایلیٹ جو ہے پہلے بھی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ امران خان صاحب کہتے تو یہ ہیں جی امیر کا اور غریب کو برابر ہونا چاہیے دو نہیں ایک پاکستان لیکن انہوں نے سب سے زیادہ امیر کو فیلیٹریٹ کیا ساڑھے چار سو وہ ایس ایمیر ایس ایمیر کو کردہ ہمارا صرف سیون پرسنٹ ہے ٹوٹل کردے کا سیون پرسنٹ ایس ایمیر کو ہے جو انجن اف گروت ہوتا ہے وہ دیکھیں نا ہم نے تو ایلیٹ کی ہر بات مان لی ٹیکس ٹائل والوں کی لابی ہوتی ہے اور پریشر ہوتا ہے اتنا بڑا کردہ بغیر صوت کے کیوں بیس پرسنٹ بھی چھوٹے کا اتکار کو نہیں ملتا چھوٹے دکاندار کو نہیں ملتا تو لاکھوں لاکھوں لوگ ہیں ان کو وہ ٹیکس بھی دے گا آپ کا چند لوگ ہم نے تو صرف انہی کے اوپر ہی انہی کی باتیں مان رہے ہیں ہماری جو زیادہ تر پولٹیکل کلاس ہے وہ بھی ان سے رابطے میں ہے تو جب تک یہ بہت بڑا میں نے پوچھا اب اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کہ یہ جو انہوں نے دیا تو پچھلے گورنر نے رضا باکر نے دیا پی ٹی آئی کے دور میں اب ساڑھے چار سو اور وہ ساری مشینری ایسے پڑی ہوئی ہے ایکسپورٹ بھی نہیں کر رہے ہمارے پاس کارٹنی نہیں ہے اس وقت جو بہران ہے سب سے بڑا بہران یہی ہے کہ ساڑھے چار سو ارب روپے بغیر بغیر انٹریسٹ کے زیرو ریٹ پہ صرف سروس چارجے لگے ہیں وہ مشینری آگئی ہے اب وہ مشینری کھڑی ہے آج تو خان صاحب کہتے میری حکومت تو سب سے کرپسن فری تھی اور کوئی سکنڈل ہی نہیں تھا میں نے تو اس کا جواب دے میں نے سب سے پوچھا ہے خان صاحب سے کبھی پتہ کر لیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہتے ہی کہے وہ ایسے میر کی بات کرتے تھے ایسے میر کی یہ کرزہ جو ہے پاکستان میں ٹوٹل کر لے کا صرف سیون پرسنٹ درمیانے اور چھوٹے کو ملتا ہے نائنٹی تھری پرسنٹ کرزہ صرف بڑوں کو ملتا ہے آپ نے خود ایک کلاس کر لی انڈیا میں پندرہ پرسنٹ ہے ٹوٹل کر لے کا درمیانے ایسے میر کو بنگلہ دیش میں بارہ پرسنٹ کانون سازی کیوں نہیں کرتے کہ سر شیخ صاحب آپ خود بھی اسمبلی میں ہیں تو سر کیوں نہیں کرتے کانون سازی میں کیا ہو سکتے روز ہر بار یقین دلاتے ہیں ہمیں اون ریکارڈ بات کر رہا ہوں ہماری سٹینڈنگ کمیٹی میں ہمیں یقین دیتے ہیں اگلے سالوں میں یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ پیچھلے پندرہ سال سے یہی کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پرسنٹیج نہیں چینج ہوتی وہی کرزہ اتنا ہی اتنا اس کو مل جاتا ہے اور سوئی سکتے ہیں کہ امیر آدمی کو بغیر کسی انٹریسٹ کے مل جائے اس ملک میں جب مہنگائی اتنی زیادہ ہے ڈالر اور ان کو اتنا سستا دے دیا گیا اس وقت ڈالر کا ریٹ ہوگا ایک سو پچاس ساٹھ روپے آئی ڈالر کا ریٹ ہے دو سو پچیز روپے اور پھر وہ مشینری ایسے پڑھی ہوئی ہے اس کی ایکسپورٹ بڑھانے کی تھی ہمارے بعد تو کارٹنی نہیں ہے اب اس مشینری کے لیے یہ تو لکھتا آپ کا کہ بہت اہم لکھتا ہے آپ بات تو کر رہے تھے کنزرویشن کی ہم میں چاہیے حکومت کو صرف یہ امیر کی بات نہیں مانے کہ ہم بزنسمن کیا کہتے ہیں اگر نہیں ہے اپنے بزنس کو نقصان کریں اپنے ٹائم پہ ہم ینگ جنریشن ہماری جو ہے ہم اپنے گھروں میں بچوں کو نہیں سمجھا پا رہے یہ جو اس نے ایلیٹ کلاس کا کلچر دیا ہے یہ پی ٹی آئی نے آ کے یہ سارے کے سارے اور آئیس کو ہمیں تبدیلی کرنے چاہیے تمام کو اس کو شامل ہو چاہیے وقت میں ختم ہو جا رہے لیکن میں جاتے جاتے کل سولہ دسمبر ہے اور ویورز سانیہ اے پی ایس اس حوالے سے مت کرنا چاہوں گا ہماری دعائیں ان فیملیز کے ساتھ ہیں جن کے بچے اے پی ایس میں پشاور میں جو دوہزار چودہ میں انتہائی اندھوناک اور افسوسطاک واقعہ ہوا تھا اور دہشتگردوں کے ہاتھوں ان کی شہادتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں ان فیملیز کے ساتھ اظہار یکجیتی جن کے پیارے چلے گئے اساتھ ازا جو جنہیں انجامی شہادت نوش کیا تو کل سولہ دسمبر ہمارا شو نہیں ہوتا ہے اسٹی میں نے کہا کہ اس حوالے سے ضرور ٹریبیوٹ ان کو دیں ہم ہر سال ان کو دیتے ہیں ہمارا شو ہوتا ہے اس دفعہ کل نہیں ہے تو ہم آج ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں اور بیسی بھی انفرچنٹ ڈیٹا پاکستان کی تاریخ پر پاکستان دو لخ بھی ہوتا سولہ دسمبر کو اور جو مشرقی پاکستان ہے وہ بنگلدیش کی صورت میں بنا بارکیف ہمیں زندہ قوم تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں اور ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ سولہ دسمبر کی تاریخ سے ہم بہتر طور پر اپنے آپ کو اپنے ترزیہ عمل پر نظر سانی کرتے ہوئے آگے حتمی طور پر پڑھیں گے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے اس ہفتے کے سپل کے حوالے سے بہت شکریہ کیسر شیخ صاحب ڈاکٹر فروض سلیم صاحب سردار سلیم حیدر صاحب آپ سے ملاقات ہوگی پیر درست بچ کر پانچ فٹ پر تب تک لے سید مارو الحسن اور پرم دستہ کی پرکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ نے کے بعد موسیقی